لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کے متعلق فرمایا علی تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں تو یہ صحیح البخاری میں جو باب ہے مناقب علی رضی اللہ تعالی عنہ اس زمن میں یہ حدیث آتی ہے حدیث نمبر 897 اچھا اسی طرح جامع ترمزی میں ایک حدیث آتی ہے باب ہے ما جا فی فضل فاطمہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا باب تو اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی رابعہ ہیں تو فضائل فاطمہ بزبان عائشہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس سے ان لوگوں کو رد ہو جاتا ہے جو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیعت کے ذرمیان کسی رنجش کے قائل ہیں کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو کیا بی بی عائشہ بی بی فاطمہ کی فضیلت بیان کرتی کیونکہ بی بی عائشہ حضرت عبو بکر کی بیٹی ہے تو خدا کا خوف کرو صحابہ اکرام نے تو آپس میں ان معاملات میں بہت جو ہے وہ عادلانہ منصفانہ رائے رکھی ہے یہ بعد والوں نے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی ہیں تو ام المومینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت قصے تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے والے نے پوچھا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت قصے تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سبحان اللہ یہ جامع الدرمزی کی روایت دے رہا ہوں میں آپ کو تو اب دیکھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پتا تھی اور وہ اس کو آگے بیان بھی کر رہی تو اب ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہ لوگ جنہوں نے ممبروں سے صرف سب و شتم سنا ہے گالیاں سنی ہیں ان کے ذہنوں میں صرف سب و شتم گالیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ماننے والے علی مرتضی کے ہیں میں ان سے کہتا ہوں تم جھوٹ کہتے ہو تم نے مولا علی کو پڑا ہی نہیں ہے تم مولا علی کو نہیں مانتے تم نے خوارج کو مانتے ہو تم شاید نواسق کو مانتے ہو تم کسی اور کو مانتے ہو تم مولا علی کو نہیں مانتے جو مولا علی کو مانتا ہے نہ اس کی زبان گندی ہو سکتی ہے نہ اس کے ذہن گندہ ہو سکتا ہے نہ اس کے دل میں کرود نفرت ہو سکتی ہے وہ محبت کرنے والا آدمی ہے جو امام حسین کو مانتا ہے جو مولا علی کو مانتا ہے جو امام حسن کو مانتا ہے جو امام زہن العابدین کو مانتا ہے جو امام باقر کو مانتا ہے امام جعفر کو مانتا ہے وہ محبت کرنے والا ہے وہ کوئی نفرت کرنے والا نہیں اگر نفرت کرنے والا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں جھوٹ بولتا ہے میں تو اس کے موہ پہ بولتا ہوں تم جھوٹ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں اہلِ بیعت کون ہے تم پہلے جا کے پتہ کرو اہلِ بیعت کون ہے پھر آ کے بات کرنا تمہاری زبانِ گندی تمہارے اخلاق غلیظ تم کہے کہ اہلِ بیعت کی محبت کرنے والے ہوئے تم تو وہ لوگ ہو کہ جب مولا علی کو ضرورت پڑی تو میدان سے بھاگنے والے لوگ ہو تم تم ساتھ کھڑے رہنے والے لوگوں میں سے نہیں ہو اگر ہوتے تو تمہارا یہ کردار نہ ہوتا بہرحال جمی صحابہ اور آلِ بیعت محبت سے معاملہ چلا ہے اور یہ کچھ نفرت کرنے والوں نے اس میں بغز کی بھٹی چلائی ہے اپنی دکانیں چمکائی ہیں اور آج بھی چمکا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَابَ مَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَابَ